بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن مجید کی آخری صورتیں کا مطالعہ کرنے لگیں جو سورت القوسر، القافرون، النصر، سورہ ابو لہب، پھر سورت الاخلاص، سورت الفلق اور سورت الناس کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 108 سے لے کے 114 یہ آخری صورتیں ہیں اور امید ہے کہ آپ کوئی آدمی ہوں گی بہت سے بھائیوں نے یہ کہا کہ اب یہ مدینہ منورہ کی صورتوں کا مطالعہ تو کر رہے ہیں تو مکی صورتوں کا بھی کر رہے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ پہلے ہم مدنی صورتوں کو وہ پورا کر لیں تو پھر مکی کرتے ہیں لیکن اس وقت اب یہ جب آخری آیات آخری صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو میں نے جان بوچ کے کچھ مکی صورتوں کا بھی جو پہلی چار ہے سورت الکوسر، الکافرون، النصر، رب اللہب اور الاخلاص پانچ یہ پانچوں صورتیں یہ مکہ مکرمہ کی تو اس سے بھی آپ کو ایک سیمپل مل جائے گا اور پھر ہم اس کے بعد ہم وہی کریں گے سورت الانفعال اور سورت توبہ رہ جائے گی وہ ہم پہلے پڑھ لیں گے تاکہ مدینہ منورہ کی ساری صورتیں مکمل ہو جائے پھر ہم مکہ مکرمہ کی ڈیٹیلڈ صورتیں وہ کریں گے تو آپ دیکھئے کہ ان صورتوں کا موضوع کیا ہے سورت الکوسر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نتائج کے ریزلٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ اللہ کے قرآن کو پہنچانا تو پھر ریزلٹ کیا ہوگا سورت الکافرون میں اپنی قوم سے علیہدگی کا اعلان سورت النصر میں فتح اور عام الوفود کا اعلان اب یہ کیا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح آ جائے گی اور پھر بہت سارے لوگ وفود یعنی وفود کا مطلب بہت سارے قافلے آ کے ایمان لائیں اور پھر نیگٹیف سائٹ پہ بتایا کہ مجرمین کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ سورت اللہب میں اس کے بعد سورت الاخلاص مکہ مکرمہ کی صورتیں یہ ظاہر ہے نازل تو بہت پہلے ہوئی تھی تو لیکن اللہ تعالی نے اب بالکل انڈ پہ رکھا ہے آخری آیات میں کہ یہ اللہ تعالی کی توحید کے اللہ تعالی کا کیا تعلق ہے ہمارا اصل یہ ٹاپک ہے اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی یہ دو سورتیں سورت الفلق اور ناس میں اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا حکم تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں بیکرانڈ میں پہلے آپ اہد رسالت کے ٹائم لائن کو دیکھ لیجئے جو پہلے پڑ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ون سیونٹی ون سی ای یعنی اسوی کلنڈر سے یہ ہوئی تھی سکس سیرو نائن تک یعنی سکس سیرو نائن میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت آگئی اور آپ نے پھر تیرہ سال تک قرآن مجید وہاں پہ پڑھاتے رہے لوگوں سناتے رہے یہ آپ کا مشن تھا مکہ میں اب اس میں اب مکہ مکرمہ کے زمانے میں یہ پانچ اہم واقعات آئے ایک پہلی وحی آئی اور اعلان نبوت کے ساتھ دعوت کا ابتدائی دور ہوا جو پہلے تین سال چلا سکس سیرو نائن سے سکس انڈر ٹویل ف تک چلتا رہا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم تھا کہ آپ صرف اپنے قریبی لوگوں تک یہ میسیج پہنچائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یا آپ کے دوست تھے ان تک کی میسیج پہنچایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور یہ ان کی بڑی تعداد وہ ایمان میں آئے یعنی جس میں آپ کے سب سے قریب تری آپی کے بیگم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ ایمان لائے پھر آپ کے دوستوں میں سب سے قریب دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ ایمان لائے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزم تھے لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد ابو طالب صاحب وہ کچھ فینینچلی پرابلم میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ بھی آپ ذرا علی کو میرے پاس رکھیں تاکہ میں ان کا معاملہ کر لوں گا تو دیکھئے کہ یہ بھی ایک معاملہ تھا وہ بھی سب سے پہلے بچوں میں ایمان لائے صرف دس سال کے تھے تھا اچھا اب چوتھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ یہ اگرچہ پہلے یہ ایک غلام بن کر آئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراں ازاد کر دیا تھا اور ازاد کرتے ہی ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا تو یہ وہ تھے جس کی پوری ڈیٹیل آپ صورت احضاب میں آپ پڑھ چکے کہ جس میں ان کا نام بھی اس میں آئے یعنی قرآن میں صرف ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام ہے قرآن پاک محضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کا نام بھی ہے اور اسی طرح منکرین میں سے صرف ایک کئی نام ہے جو ابو لہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکل تھا چچا تھا اور چچا کہلیں یا تایا کہلیں کہ وہ آپ کے بلکل یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کا رشتہ تھا اور وہی پھر مین لیڈر بن گئے بنو حاشم کی فیملی تو ان کی بھی اب یہ آپ ابھی پڑھیں گے صورت اللہب اچھا پھر اب سکس انڈرڈ ٹو سکس انڈرڈ تھرٹی تک یہ پیریڈ چلتا رہا کہ بڑے پیمانے پر دعوت کو پہلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے کرتے رہے پھر اور قبائل میں جائے جا کہ قرآن پاک پڑھاتے رہے اس کے بعد حجرت حفشہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ جب ایسے لوگ جو ایمان لائے لیکن وہ خود ان کا سٹیٹس نہیں تھا تو ان پہ بڑی تکلیفات تھی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور حفشہ جا کے حجرت کر لیں کہ وہاں کے بادشاہ جو ہیں وہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ آپ پہ کچھ نہیں کریں گے وہ کرسچن تھے نجاشی اور جب صحابہ اکرام وہاں چلے گئے تو خود اس میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بھائی حضرت جعفہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آئے تھے انہوں نے وہاں سورہ مریم وہاں پہ بادشاہ کو سنائی تھی تو ان پہ آنسو نکل آئے اور وہ نجاشی خود ایمان لے آئے تھے تو وہ ریزلٹ تھا دیکھئے یہ ہوا ایک خاص ٹائم ہوا شدید مشکلات کا یہ سکس ہنڈرڈ نائنٹین کا ہے جسے عام الحزن حزن یعنی حزن کا مطلب خوف سوری بلکہ اس کو آپ کہنے کہ ایک بہت بڑا ایک دکھ کا ٹائم یہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگر قبائل میں دعوت کرتے طائف بھی گئے تھے تو وہاں لوگوں نے اب پہ بہت سے پتھر مارے تھے اور حضرت زید رضی اللہ صاحب تھے تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے اپنے اوپر پتھر کو روکنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے جس اب تک انسان میں ممکن ہوتا ہے اتنا انہوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ حرسن بھی زخمی تھے تو یہ معاملہ یہ تھا تو یہ بہت تکلیف کا تھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ فائنینشلی اور سیکلوجیکلی مدد کرنے والی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ طرح تھی وہ فوت ہوئی تھی اور آپ کے چچا ابو طالب صاحب جو وہ پوری فیملی کی حد تک وہ ہیڈ تھے اور وہ ہی پوری خدمت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ کی لیکن وہ بھی اسی دن فوت ہوئے اسی سال میں تو اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیلئے یہ پورا غم کا پیریٹ تھا تو تب یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں جس کا بھم مطالعہ کرنے لگے اور پھر مکی زندگی کا آخری دور میں اپن دیگر قبائل کی طرف تفصیلی دعوت دیتے رہے تین سال تک اور پھر یہ صرف شہر کے لوگ ان کے خود لیڈرز مان لائے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ رسول اللہ خود تشریف لائیں مدینہ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ 622 اسوی کلنڈر کے لحاظ سے وہ مدینہ چلے گئے اور پھر دت سال رہے اور رسول یہ ٹائم لائن اب ٹائم لائن کو یاد کرتے ہوئے اب دیکھئے کہ ریزلٹ دیکھئے کہ یہ حالت تھی کہ یہ حرم شریف تھا مکم کرما آج کال حصہ موسی مانی مٹی تھوڑا سا تھوڑی سی عبادی ہوگی لیکن اس دور میں بھی سب سے بڑی شہر ہوتا تھا عرب اللہ اب رسول اللہ نے یہ کیا کہ یہ دیکھئے کہ یہ لائن میں آپ اس طرح چلتے چلتے ہجرت کرتے چل کے مدینہ چلے گئے تو یہ بھی وہ ٹائم لائن کی آپ لوکیشن ذرا یاد رکھئے کہ اب ان صورتوں کو سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے اب یہ دیکھئے کہ یہ سب جو دکھ اور غم کا جو ٹائم ہے تو اس کی صورتیں مقم کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ دی اِنَّا اعطینا کل قوسر اے رسول ہم نے یہ خیر کثیر القوسر آپ کو لی ربکا ونحر اس لئے آپ اس بیت القعبہ میں اپنے رب کی نماز پڑھئے گا اور اسی کے لئے قربانی کیجئے گا اِنَّا شانیا کا ہوا الابطر اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے اس کا کوئی نام لیوہ نہ رہے گا دیکھیں کہ یہ کیا ہے اب سب سے پہلے تو لفظ دیکھیں القوسر قوسر کیا تو اس میں مفسرین نے دو پوائنٹ آئے ہیں ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو سمجھا ایک تو یہ آیا کہ یہ حوض قوسر ہے یعنی قیامت میں جب ہم لوگ پہنچیں گے تو ایک بہت اچھا ایک بڑا سا ڈیہم ملے گا قوسر کا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے تو وہ ایسا شاندار جھوس ہوگا کہ لوگ پورے ان کی جسم جو ایکٹیو ہو جائیں گے ذہن ایکٹیو ہو جائیں گا تو یہ اپنی امت کے لیے تو مفسرین کا خیال ہے کہ شاید یہ ہے اور دوسرا پوائنٹ آف یو یہ کہ یہ الحرم شریف یعنی اصل بات اگر اسی زندگی کی بات ہے تو پھر القوسر قوسر کا مطلب ہے خیر کسی جس میں بہت بڑے فائد ہیں تو اس کی اصل حیثیت یہ کہ حرم شریف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اب آپ دیکھئے کہ آپ کے جس کو عام الحزن یعنی 619 عیسوی کلنڈر کے لحاظ کہ جب بہت تکلیفات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ جناب آپ کو یعطا کر دیا ہے اسی میں آپ نماز پڑھئے گا اسی میں قربان کی جائے ابھی اہل اسی وقت تو نہیں ملا لیکن آپ دیکھئے کہ جو رسول ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس لئے ان کو کنفرم پتا چل گیا ملنا ہے لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا دس سال تو تقریبا دس سال یا نو سال کہلے آپ جیسے بھی آپ آپ اشری کلنڈر سے آپ کہلے ہیں جس طرح کہنا آپ کہنے تو اتنے عرصے بعد پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہ پہنچ گئے آپ نے نماز بھی پڑی قربانی بھی کی وہا اب دوسرا چیز یہ لفظ ہے جو بالکل آخری لفظ ہے ابتر کہ اور عرب لوگ البتر اس کو کہتے کہ جس کے جو بے اولاد اور اس کا کوئی پیروکار نہ تو ان کو کہتے تھے تو یہ آپ کسی جاہلیت کے افشائدی کو پڑھ لیں تو اس نے بھی یہی لفظ آپ کو ملے گا تب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے تین بیٹے پیدا ہوئے تھے اور تینوں ہی بچپن میں ہی فوت ہوئے تو اب ہوا یہ کہ جو دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی دعوت کی بہت مخالف تھے ابو جہل ابو لہب عاص بن وائے ولید بن المغیرہ یہ چاروں بڑے دشمن تھے اور یہ رسول اللہ پہ تنس کرنے لگے کہ تم تو ابتر ہو گئے ہو تم تو جڑکٹے ہو تم بے شک جو مرضی دعوت کرتے رہو کبھی پوری نہیں ہو تمہارا کوئی نام لے بھی نہیں ہو تو یہ ایک تنس تھی اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ ہی ابو جہل ابو جہل خود تو مر گیا جنگ بدر میں اور بڑا آسانی سے مرا گیا حالانکہ بڑا پیلوان تھا کچھ بھی تھا بڑا آسانی سے مرا گیا لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بڑا فخر تھا اپنے بیٹوں پہ تو اسی کے بڑے بیٹا اکرمہ رضی اللہ تنہوں تھے جو ایمان میں اور پھر آپ امیجن کریں کہ کس حد تک ایمان آیا کہ جب وہ ابو بکر یا شاید حضرت عمر رضی اللہ تنہوں کے زمانے میں شام میں جب جنگ ہوئی تو اس میں جو شہید ہوئے تو اس میں اکرمہ رضی اللہ تنہوں بھی تھے لیکن کچھ خواتین نے جو جو بھائی ابھی زخمی تھے تو ان کو پانی پیرانے لگی تو اکرمہ رضی اللہ تو ان کو بھی آیا تو اس ٹائم ان کو محسوس ہوا کہ این ان کے ساتھ ایک اور ساتھی شہید بہت زخمی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہن پہلے آپ ان کو دے دیں اب وہ پہلے کو دیا تو پہلے کو دوسرے کو جب پتا چلا پانی وہاں تک پہنچانے لگی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے تو وہ واپس دوسرے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو گئے پھر اکرمہ رضی اللہ کے پاس آئیں اور وہ بھی اس دنیا سے پہنچ گئے نکل گئے تو دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خدمت کرنے نے اب دوسرے کو دیکھیں اب الہب کو دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا تھا اور اسی کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تکلیف اسی نے تو انہی کا جو بیٹا عطبہ رضی رضی علیہ وسلم تیمان لائے یہ رضلٹ ہوا تیسرے کو آس کو دیکھ لیجی آس بن وائل کو تو انہی کے بیٹے عمر بن آس رضی 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 یہ وہ ان کی رسپونسی بلیٹی تھی مکہ کی حکومت کی کہ وہ ambیسیڈر تھے کہ جہاں کہیں کسی معاملے میں جو کرنا ہے تو ambیسیڈر کے طور پہ وہ ہی جاتے تھے تو یہ عمر بن آس ہی گئے تھے کہ جب حجرت کر کے لوگ حبشہ گئے تو یہ جا کے عمر بن آس نے جا کے بڑا بادشاہ سے پوری ڈسکشن کی ایک امبیسیڈر کے طور پہ کہ جی اپنے بندوں کو آپ مجھے واپس بیجیں ہم لیکن بادشاہ نے جو نجاشی تھے رضی اللہ ترون کرسچن تھے انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جی ہے میں نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے دین پہ جیسے چاہیں میں نہیں کچھ کم ہو لیکن پھر وہ عمر بن آس رضی اللہ یہ خود ان کو جب دعوت پہنچ گئی وہ ایمان لے آئے اور آس بن وائل تو خود جگہ بدر میں مارا گیا اور عمر رضی اللہ وہ پہنچے تھے اور وہ ایمان لے دی اچھا خالی ایمان نہیں لے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو پتا تھا کہ انہیں پولٹیکل معاملات کی بہت اچھی ایکسپیرینس بھی ہے ان کی اور یہ ایک بہت اچھے سپیشلسٹ ہیں تو آپ نے ان کو ہی گورنر بھی بنا دیا تھا کئی علاقوں دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی دعوت کو جو ان کی شرک کی تھی اس کو نہیں پھلایا بلکہ خود رسول اللہ کی دعوت کو پھلایا اچھا پھر چوتھے کو دیکھ لیں ولید بن المغیرہ جس کے اپنے بیٹوں پہ بڑا فخر تھا اور وہ رسول اللہ پہ بڑے تنز کر رہا تھا کہ یہ تو جڑکٹ ہے تو پھر وہ خود کیا ہوا کہ ان کے تینوں بیٹے خالد حشام اور ولید بن ولید یہ تینوں ایمان نے اور سب سے بڑھ کر ان کے جو ملٹری کے جو ہیڈ تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تھے وہ ایمان لائے تو رسول اللہ نے انہی کو ملٹری کے سب سے بڑا ریسپونسیبل آدمی بنایا اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب یہ اللہ کی تلوار کی طرح یہ اس حد تک فرمایا ایمان کیجئے کہ یہ حالت تھی اب دیکھئے کہ اس پہ ولید بن مغیرہ جو خود دشمن تھا خود مرا گیا تھا یعنی اس کا الفاظ میں بیان کر رہا اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے بات قرآن کی سنی تو وہ اس لئے کہ تھا یہ اس کے الفاظ ہے خود دشمن کے الفاظ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے نہ رجس اور قصیدہ سے اور نہ جنات کے الہام سے یعنی چیزوں میں سب سے بڑا ماہر میں ہوں یہ رجس کیا کہ یہ ایسی شاعری ہوتی تھی جنگ میں استعمال ہوتی تھی موٹیویٹ کرنے اس کا ماہر بھی میں ہوں شعر کا بھی میں ہوں قصیدہ قصیدہ ہوتا تھا کہ پوری کہانی والی شاعری اس کا سب سے بڑا ماہر ہوں اور پھر یہ ان کی طبعہم پرستی تھی کہ یہ جنات کے الہام یعنی کوئی کسی کے ذہن میں جو بڑا اچھی شاعری آتی تو کہتے یہ تو جن نے کیا تو کہتا تھا میں ہی ماہر ہوں سب سے بڑا اب ولید نے یہ کہا خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص محمد کی زبان سے جاری ہے اس میں سے سمر بار ہے اس کی جڑے شاداد ہے یہ لازم غالب ہوگا اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پاس سکے گی اور یہ اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا اب دیکھیں سب سے بڑے منکر کا یہ تھا کہ خود واقعی وہ شاعر کے سب سے بڑے ماہر تھے اور بلید نے یہ کہہ دیا خود لیکن ایمان اس لئے نہیں کہ اپنا جو قوم پرستی میں بس اپنے اسی شرک پہ رہا ہے اور پھر جنگ بدر ممار آ گیا لیکن انہی کے بیٹے پھر چل کے انہوں نے جہاد میں سب سے بڑا مین کا خالد رضی اللہ ترن کا تھا کہ اس میں اب چلو مسلمانوں نے جو کاؤ اس کو چھوڑے خود کرسچن کے بارے میں کرنے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو وہ یہ بڑا کہتے تھے یعنی بڑا مشہور کیس ہوا ہے کہ خود کرسچن کے امبیسیڈر نے آ کے خالد رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ابھی جنگ ہوئی نہیں تھی تو جو نبی ہیں انہوں نے آپ کو کوئی تلوار دی ہوئی ہے تو کہ نہیں بھی یہ نہیں میں نورمل آدمی ہوں لیکن دوسرے صحابہ کران انہوں نے بتایا کہ نہیں ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا اور کرسچن اتنا ڈرتے ہوتے تھے کہ جب انہیں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پتا ہوتا کہ اس جنگ میں خالد ہیں تو وہ بغیر جنگ سرندر کر دیتے تھے یا جنگ کرنی بھی تو تھوڑی سی ہوئی اور اس کے پاس سرندر کر دیتے تھے یہ حالت تھے تو یہ حالت تھے تو امیجن کریں کہ یہ ریزلٹ ہوا ہے سورت القوسر میں جو سکس ہنڈر نائنٹین اسوی کلنڈر میں آئی اور اس کا ریزلٹ پہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ آیا یعنی آپ کہہ لیں دس سال بعد یہ آیا کہ انہی کے بچے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن گئے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے جتنی ایک غم ہوگا وہ سارا ختم ہوگیا اس سے دیکھیں اللہ تعالی اپنے نبیوں اور رسولوں کا یہ معاملہ کرتے اب دوسری صورت ہے صورت کافرون یہ بھی آپ کو یاد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے قل یا یا کافرون اے رسول آپ جس کی عبادت تنہا جس کی عبادت میں کرتا رہا اس لئے اب تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے اس کے لئے واقعہ عموماً روایات میں وہی آتا ہے کہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ بنو حاشم فیملی کے ہیڈ تھے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہوتے تھے تو ان کو آکے مشرقین نے آکے کہا کہ چلو بھئی اب یہ معاملہ ہماری قوم جو ہے اس میں کوئی سارے الگ الگ ہو رہے ہیں معاملے ہو رہے ہیں تو چلو بھئی ہم یہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ عبادت ہم جو ہے نا کس ٹائم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم عبادت کرتے ہیں کبھی وہ ہماری طرح کر لیا تھا تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ سے آ گیا کہ نہیں جی آپ یہ صاف کر لیں اور یہ اصل میں ایک ریزلٹ ہے کہ بس جی ان کفار کے ساتھ اب الہدگی ہو گئی یعنی تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین آپ دونوں بالکل الگ معاملے ہیں راستے الگ اور اسی کے کچھ عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے امیگریشن کر کے آپ یسرب چلے جائیں اس کے بعد پھر خود مکہ والوں سے جم چلتی رہی اور اس کے بعد پھر آٹھ سال بعد جا کے یہ ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور وہ جو ابو جہل اور ابو لہب کی جو قوم تھی وہ پوری کی پوری سرنڈر ہو کے وہ سارے ایمان لے ہیں بات ختم ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں یہ بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے گا کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے معافی مانگ لیجئے بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ معافی توبہ کرتے ہی رہتے تھے یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے اصل تعلق ایسا رہا تو یہ ہکمہ کہ یہی کرنا کہ کنفرم ہے کہ آپ کی فتح آنی ہے اور خود آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایٹ ٹو الیون ہجری یا سکس انڈر تھرٹی ٹو سکس تھرٹی ٹو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مکم کرمہ فتح ہوئی اور پھر پورے عرب کے جتنے قبائل تھے وہ ایمان نے ہے یہ تھے فوج در فوج ایمان ہے اور دنیا کے بادشاہوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ بھی دے دی جن بادشاہوں نے قبول کر لی ایمان لے آئے تو بس ان کی حکومت رہی جیسے نجاشی رضی اللہ علیہ وسلم وہ خود تو فوت ہو گئے تھے ان کے اپنے بیٹے نے یہ کیا تھا ٹھیک ہے جناب ہم آپ پہ وہ بھی لگتا یہی ہے ہسٹری میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ ایمان لے اور آہستہ آہستہ آج اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ اس کی پورا علاقہ یہ جو ایڈیٹیریا اور سودان ہے تو اس کی مجورٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ایک خاص وہ لفظ ہے عام الوفود وفود وفد یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ وہ ہے جو اردو میں قافلہ کہتے ہیں تو یہ وہ یہ تھا کہ مختلف قبیلے کے لوگ اس کے لیڈرز ان کے بڑے بڑے لوگ وہ سارے ایک قافلے کی طرح مدینہ آ رہے تھے اور یہ ٹائم تھا نائن ہجری کو سکس تھرٹی ون جب ان کو سب کو پتا چل گیا کہ جی مکہ تو فتح ہو گیا اب تو حرم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس آ گیا وہ سارے ایک ایک گروہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے ایمان لاتے تھے اور پھر ریکویسٹ کرتے تھے کہ جناب ہمیں یہ پوری طرح سمجھا دیں ہم اپنی پوری قوم یعنی اپنے قبیلے قوم اس طرح پڑھا دیں تو وہ کرتے ہیں تو یہ ریزلٹ ہوا اس کا نیگٹیب اب یہ دیکھئے ٹائم لائن کو آپ دیکھئے تو یہ وہ ٹائم ہے یعنی مکہ فتح ہوا قبائل سارے ایمان لے مجورٹی مجورٹی سے مراد بلکہ پورے عرب کے تمام لوگ یہ اب سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ اس میں سے چاند درے ہر لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ مارے گئے ورنہ مجورٹی ایمان لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے باہر گئے تو اس وقت پہ کچھ لوگوں نے انکار دوبارہ کیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن کیا اور کیا بھی کس کے ہاتھوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے انہوں نے یہ کیا اور انساروں کی گردنیں اڑا دیں آج بھی اس کا ایویڈنس موجود ہے آپ ابھی اگر سعودی عرب میں چلے جائیں تو ریاض سیونٹی کلومیٹر دور کا پورا ایڈیا ہے کہ جہاں یہ ایک زبردست جنگ ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا قبرستان پڑا ہوا ہے جس میں منکرین کا پوری قبریں موجود ہیں ایویڈنس یہ اور جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں یا ظاہر ہے کہ اولین حسل کے تھے وہ بھی شہید ہوئے ان سب کا بھی قبرستان وہی پہ موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں جاگے جب کبھی بھی آپ کا جانا ہوا دیکھ لیجائے گا اچھا اور پھر دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچ گیا میسیج اور پھر اگلے مزید کوئی پندرہ بیس سال میں وہ معاملہ بھی پورا ختم ہو گیا یہ ریزلٹ اب نیگٹیف سائٹ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا اور خاص طور پہ لہب ابو لہب کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت بھی نازل کر دی کیونکہ سب سے بڑا دشمن یہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا اب لیڈر تھا یعنی ابو طالب صاحب فوت ہوئے تھے تو ان کی جگہ ابو لہبی مین بنو حاشم فیملی کا ہیڈ بن گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ بھی ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہی حلاق ہوا مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالْهُ وَمَا قَصَبْ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا سَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ لَحَبْ یہ شولہ رو اب شولہ زن آنگ میں پڑے گا یعنی یہ جو لہب لفظ ہے جو خود اس کا نام تھا تو لہب کا عربی کا مطلب ہے کہ ایک بلکل شولے کے طرح جیسا جو رنگ ہوتا ہے نا جیسا اس وہ شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ لہب اس پہ بڑا فخر کرتا تھا ہاں جی میرا موں جو ہے بڑا ایسا سرخصہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو ایک تنز بنا دیا کہ بھی اسی کا ریزلٹ پر آگ میں بھی ایسے ہی ہوگا تمہارا یہ ریزلٹ اب مزید فرمایا چوتھی آیت میں وَمْرَاتُهُ حَمَّالَقَ الْحَطَبُ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو دوزق میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی جی دیہا جبلم میں مسد اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہو یعنی اس کی میں نے جیسے آج کل ہمارے ہوتی ہے اس ٹائپ کی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ہوگی تو اب یہ جب صورت مکم کرما میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی دی تو اسپیشلی جو لیگم تھی ان کا نام تا اردہ ان کا نام تا ام جمیل عام طور پہ کہتے تھے تو وہ بڑے جناب غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ظاہر چاچی تھی تو بڑی انہوں نے بڑا جناب وہ بڑی بحث بھی کی اور جو کہنا تھا کہ ان کا جی اللہ کا ریزلٹ یہ آگیا ہے آگیا باپ جیسے جو دل چاہے گئے اچھا ان خاتون کا اور ابو لہب کا کیا ایک معاملہ تھا کہ ابو لہب نے یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کو الگ کر دیا تھا کہ وہ اب محمد کا ساتھ نہیں دیں اب جو ان میں ایمان لائے وہ تو رہے لیکن ابھی بڑی تعداد بنو حشم کی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ پھر ابو لہب کے ساتھ رہے ایک تو یہ بڑا اور جو چاچی تھی ام جمیل وہ کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کانٹے جھاڑیاں اس طرح کی بنا کے بیچ میں ڈال دیتی تھی تاکہ نکلیں تو ان کو زخم ہو تو یہ حالت تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ پھر صدا بھی دے دی کہ دیکھو کہ تمہیں ایسی رسی تمہارے گلے میں ہوگی اور پھر تم این دھن دھو رہی ہوگی کہ یہ اس طرح کی جھاڑیاں جو مکہ کے لوگ وہ اسی طرح آگ لگانے کے لیے یہ کرتے تھے تو یہ تمہارے پاس ہوگی جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے لیے لاتے تھے تو یہ دیکھئے یہ ریزلٹ ہے خاتون کا اور ابو لہب کا حال کیا ہوا کہ یہ خود جنگ بدر کا ٹائم آیا تو اس وقت انہیں پہنچ گیا یہ قرآن پاک کا معاملہ کہ یہ جب سورہ انفعال میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے جنگ بدر کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا کہ یہ سزا کا ریزلٹ ہے تو ابو لہب کو کچھ یقین آ گیا تھا یار محمد جو ہے نا وہ کبھی غلط نہیں بولتا ہے تو یہ تو لگتا میں ابھی مہراج ہوں گا تو ابو لہب نے یہ کیا کہ وہ جنگ بدر میں آیا ہی نہیں اب لیکن لازمی تھا آنا کیونکہ ہر قوم کو وہاں آنا ضروری تھا تو اس نے حل یہ کیا کہ ایک افریقی کو بڑا پیسے لے کہ اس کو کہا کہ تم میری طرف سے وہاں جا کے جنگ کر لیں اور خود نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے موت وہاں پہ بھی آ گئی کہ ایک عدسہ کی موت جو ہے جسے ملگنن پیسٹل یہ اس کی میں نے شکل یہ دیکھی یہ موں کی اور ہاتھ کی ایسی بنا دیا اس طرح کیا یہ اور اسی میں ابو لہب مر گیا اور پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ مکہ والوں کے لوگوں میں یہ تھا کہ یار یہ تو ایسی بڑی بیماری ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو کسی نے اپنے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا غلاب اس کیلئے انہوں نے بڑا پیسے لگا کے کچھ افریقی غلاموں کو پیسے دیئے کہ بھائی کسی طرح تم نہ یہ لاش کو کہیں کہ تم دفن کر دو تو اب وہ افریقیوں نے غلاموں نے بھی یہ نہیں کیا کہ ان کو کئی دوان کیا انہوں نے اپنی رسی سے کسی طرح یا اپنے کچھ ڈنڈے سے کسی نہ کسی طرح اس کو گسیڑ کے کرتے کرتے مکہ شہر سے باہر لے گئے باہر لے کے اوپر کو انہوں کو پتھر ڈال دی ہے بیچ میں چلو گی جان چھوڑی دیکھو ریزلٹ یہ ہوئی ہے تو یہ صدا کا ریزلٹ تھا تو یہ کرنے کے بعد پھر اب دیکھئے یہ وہ آیتیں جو آپ کو پوری طرح یاد ہوگی سورة الاخلاص جو توحید کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصل میں پورے قرآن کی آپ کہلیں تو بالکل ایک شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کر دیا ہے کہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے قل ہو اللہ احد اے رسول آپ اعلان کر دیجئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ سمد اللہ سب کا سہارا لم یلد ولم یولد ونا باپ ہے نا بیٹا ولم یکل لہو کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے ہمسر کیا ہے کہ نتی ایکویلنٹو ہی کہ اللہ کی طرح کا کوئی نہیں اب دیکھئے اس میں ہمارا کیا تعلق یہ دیکھئے اللہ سمد کہ اللہ تعالیٰ سب کا سہارا ہے یعنی ہمارا سہارا اللہ تعالیٰ ہے اب دیکھئے کہ یہ پورے قرآن کو پڑھتے جائیں تو ہر جگہ کسی ہر صفحے میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بات چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید اکیئے کی ہے اکیئے اور یہی تعلق ہے تو اب سہارا اللہ کی حضوری ہمارا ہونا ہے بس اور پھر یہ بتا دیا کہ بھی اللہ کی ایکویلنٹ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بڑی تبہم پرستی یہ کرسٹنس میں بھی ہوئی یہودیوں کے اندر بھی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جیسے یہودیوں کے ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اسی طرح کرسٹنس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہے اور ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے سورة النساء میں بھی سورة المائدہ میں بھی سورہ العمران میں بھی بہت ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکے ہیں اسے کہ کس طرح سے ایک ایک دلیل پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جی اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا وہ اکیلہ ہی ہے صرف تو یہ ہے توحید اور الحمدللہ ہم لوگوں کو یاد ہے بلکہ کئی لوگوں کو صرف یہی صورت یاد ہوتی ہے ایک صورت الفاتحہ اور صورت الاخلاص تو اسی طرح نماز پڑھتے تو بھی اس کا مطلب بھی یاد کر لیا گیا تاکہ یہ یاد رہے کہ اصل اللہ کی توحید کیا ہے تو یہ مکہ مکرمہ کی صورتیں اور انڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے صورت توحید کو کیا تاکہ پورے انڈ پہ آ کے ہمیں پھر یاد آ جائے ہمیں اللہ سے تعلق کیا ہے اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں دو صورتیں نازل ہوئیں جو آخری دو ہیں صورت الفلق اور صورت الناس ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کری قل اعوذ برب الفلق اب دعا کیجئے رسول کہ میں اپنے رب کی پناہ مانتا ہوں جو صبح نمدار کرنے والا من شر میں خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی وَمِنْ شَرِّنْ نَفَاطَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گھروں میں پر پھونکنے والوں کے شر سے وَمِنْ شَرِّنْ يَلْا حَسِدْ تو وہ انتظار کر رہے تھے میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں کہ خود تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکچر ہے جس میں بتایا کہ بھی آپ ہی کے بھائیوں میں سے رسول آئیں گے آپ نے ان کی خدمت کرنی پوری مدد کرنی اور یہ نسل بر در نسل یہودیوں کا یاد تھا لیکن اب ان کو بڑی دعائیں کرتے تھے کہ بھی وہ رسول آ جائیں تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے لیکن جب وہ رسول آئے تو رسول ان کو بتا رہے تھے کہ بھی اللہ پہ ایمان لائے اور ان سب چیزوں کو کریں تو یہ پھر ان میں حسد آیا کہ یار یہ تو ہماری جگہ ہمیں جو سٹیٹس ملا ہوا ہے یہ نگل جائے گا یہ حسد ہے یا بنی اسماعیل کو مل جائے تو انہوں نے جادو ٹونا کہ ان کے ماہر بہت سے تھے انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تو یہ دیکھیں میں نے تصویر بنائی ہے کہ یہ گھروں پر پھونکنے والیوں کشر سے یعنی خواتین ایسا کرتی تھی کہ اس اس طرح سے بنا کر اور اس پہ کچھ جادو ٹونا کرتی تھی اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ٹونا کیا ان پہ اثر کچھ نہیں آیا لیکن اللہ تعالی نے فوراں یہ صورتیں بتا دی کہ بھی آپ نے اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنا اس سے ہم لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ اگر جادو ٹونا ہو جائے تو تب ہمیں اس سے پہلے ہی بلکہ ہمیں اللہ تعالی سے مدد مانگنا ہی چاہیے تو انشاءاللہ یہ ریزول ہو جاتا ہے اب یہ جادو ٹونا ہے کہ اس کو میں ڈیٹیل سے ارز کرتا ہوں جس طرح تک مجھے علم ہے اس سے پہلے ہم آخری سورت ناس بھی پڑھ لیں پھر اس کی ڈیٹیل میں ارز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کریں قل اعوذ برب الناس آپ دعا کیجئے رسول کہ میں پناہ مانتا ہوں انسان کے رب سے ملک الناس جو انسانوں کے بادشاہ الہ الناس انسانوں کا خدا من شر الوسواس الخناس کہ اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر الو گو کر بیٹھ جاتا ہے اللہ ذی یوسوسو فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنتی والناس جنوں اور انسانوں میں یعنی اب یہ بتا دیا کہ ابھی آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جادو ٹونے کی کہ کیا ہے کہ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں کہ یا اللہ آپ مدد کر دیں آپ ہمارا رب ہے آپ انسانوں کا رب اور بادشاہ آپ ہی ہے یا اللہ یہ جو خناس جو ہے ہمارے اندر گھس کے اور ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر الو گو کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ لوگوں کے دلوں میں سے وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے جان چھوڑا دیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے اور انسان بھی ہوتے تو یہ ہے تو بس جب بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے کہ یہ جادو ٹونے کا تو یہ دونوں صورتیں آپ پڑھ لیا کریں اور غور کر لیا کریں تو اس کے پورا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثر نہیں ہوا کچھ روایات میں بس اتنی ہاتا ہے کہ جب جادو ٹونو ہوا تو بس اتنا ہی ہوا تھا کہ کچھ یہ کام کچھ یاد نہیں رہا کہ یہ کام کرنا پھر بعد میں یاد آیا لیکن وہ جب دعا آئی انہوں نے تو یہ صورت آگئی فوراں کی تو وہ بھی نکل گیا یعنی تا مائنر سے کچھ آیا تھا لیکن یہ وسوسہ جو ہے یہ زیادہ چلے ہی نہیں سلسل یعنی خود آدیس میں کسی نے پوچھا جی آپ پہ بھی کوئی جین آتا جو ایسی کرتا آپ نے فرمایا آتا ہے لیکن پھر الحمدللہ وہ ایمان بھی لے آئے یعنی اب وہ جو شیطان جنتا وہ بھی ایمان لائے تو آپ دیکھیں یہ جادو ٹونہ ہے کیا تو اس پہ میں کچھ ایکزیمپلز سے چیزیں ارز کر دیتا ہوں ظاہرہ جنات سے تو کبھی میرا ملاقات نہیں ہوئی ورنہ اس کی بھی ڈیٹیل ارز کرتا تو لیکن جو انسانی شیطان ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم سے وہ میں ارز کر دیتا ہوں میری اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں جو مسلم دنیا اور ذہنی فکری اور نفسیاتی غلامی یعنی ان کا یہ جادو ٹونہ کیسے کرتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے پراپیگنڈا جو کرامت کا ڈراما جیسے یعنی پراپیگنڈا کیسے کرتے ہیں ہو جناب ہمارے یہ بزرگ یہ پیر صاحب یہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں یہ تمہارے مسئلہ حل کر دیتے ہیں یہ ہوگا اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی ڈراما بھی کر دیتے ہیں کہ آن جی دیکھو جی میرا یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں پراپیگنڈا کیا چیز ہوتی آپ پڑھ چکے سورت نور میں کہ پراپیگنڈا کہ یہ جرمن کے جو وزیر تھے ان صاحب نے یہ ارچاد فرمایا کہ پراپیگنڈا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تم جھوٹ کو اتنی تیزی سے ہرار انسان کو تیزی سے اونچی باز میں کر لو کہ سارے لوگ اس کو سچ مان لیں تو یہ ہوتا ہے پراپیگنڈا تو لوگ یہ کرتے ہیں آپ چاہے مذہبی لوگ ہوں چاہے کچھ اور ٹائپ کے لوگ ہوں وہ ایسے ہی ڈراما کرتے ہیں اور پراپیگنڈا کرتے ہیں اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ پرسنل کیس بتا دوں ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ایک چھوٹے سے شہر میں اس کو تاندلیانہ کہتے ہیں فیصلہ بات سے توڑا کے جا کے تو وہاں پہ ہوا یہ کہ پتہ چلا کے وہ جادو ٹورنے کا حل کرتے ہیں تو جب وہاں پہنچے تو جن لوگوں کے ساتھ ہم گئے تھے تو وہ کہا یار ہے حیرت ہے کہ وہ بابا جی تھے آج نالکن ہے بڑے احران ہو کے بیٹھے اب وہ بابا جی جو ہے وہ بیٹھے اندر نہ رہتے اور سن رہتے انہوں نے ان کو ایک یہ پورا محقہ مل گیا کہ چلو اچھا یا اس پہ تمہارا پروپیگنڈا چاہ جائے گا تو جب آئے تو آکے بلکل بڑے فخر سے جناب جن سے بات کر رہے ہیں اس طرح تو لوگ اور بڑے متاثر ہو گئے کہ جناب پیر صاحب تو جی بابا جی تو وہ اس جن کو اس طرح دھلا رہے تھے تو سوچیں یہ ایک پروپیگنڈا کی ایک مثال ہے اور جب انہوں نے جتنی باتیں کی تو وہ ساری باتیں قرآن مجید کے خلاف ہوئیں تو پتا چل گیا یہ یادو ٹونہ محض ایک ڈرامہ ہی کرتے اور کچھ نہیں اچھا پھر اب دوسرا طریقہ ہوتا ہے اندھی تقلید یعنی کرنا کہ بس جی یہ تقلید کیا کہ جس طرح سے جانور پہ رسی لے کے اس کو کھینچتے ہیں تو جدھر جا رہے ہیں وہ بھی ادھر چلتا جاتا ہے چاہے آپ کسی دریاں پہ چاہے چلے جائے وہ جانور بھی ادھر چلے جائے گا تو یہ اندھی تقلید ہوتی ہے تو انسانوں پہ ایسی بنا دیتے ہیں اچھا ایک مثال میں نے اب ہیپنوٹیزم کی رکھی ہے جو کہ جادو ٹونہ نہیں ہے بلکہ وہ پورا سائنٹیفک ایک عمل ہے لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیپنوٹیزم آپ یوٹیوب سے کوئی نہ کوئی آپ مووی میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہیپنوٹیزم ہوتا ہے کہ آدمی پہ کیا ذہن پہ اثر آت آتے ہیں بلکہ آپ سیلف اپنوٹیزم سیکھ لیجئے آپ خود کر لیں اپنے آپ کو اپنیٹائز تو آپ اپنے کئی جسم کے معاملات کو کنٹرول میں لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک مثال لیے یہ جادو ٹونہ نہیں ہے لیکن جادو ٹونہ بھی اس ٹائپ کا ایک نفسیاتی عمل ہی ہوتا ہے یہ جس سے آتے ہیں پھر مرشد کی طرف سے مسلسل توجہ کہ بس جی مرشد صاحب جیسے کہیں ویسے ہی کرتے رہو یہ بھی تقلید کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بس جی آنکھیں بند کر کے جیسے وہ بزرگ فرما رہے ہیں ویسے ہی اس پہ غور کرتے رہو ویسے ہی عمل کرتے رہو تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو میں نے تفصیل سے نفسیاتی غلامی اور اس کے طریقے کو اپنی اس بک میں لکھ دیا آپ اس لنک میں سے خود اسے لے لیجے اور پڑھ لیجے مختصر سی ہے لیکن اس میں سارے ایشوز ہیں اچھا ایک اور طریقہ بھی جو انسانی شیطان جو ہوتے ہیں ایک یہ کیمیکل میڈیسن اور انجیکشن کے ذریعے بھی کرتے ہیں یا آپ سن چکے ہوں گے یا آپ نے اخبرات میں پڑا ہوگا کہ یہ دہشتگرد کیا کرتے ہیں کہ یہ کیمیکل میڈیسن کے ذریعے اور انجیکشن کے ذریعے نوجوان بچوں کو ایسا لگا دیتے ہیں اور بچے جو ہے خود آ کے پھر بم لے کے اور جا کے خود کو شملہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک شیطان کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اس سے اپنے بچنا ہے کہ بس ان کی طرف ہی نہ آئے ان لوگوں اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے جس کو ہشیشین ہشیشین یہ فارسی کا لفظ ہے یہ ایک تحریک تھی جو فور انڈرڈ نائنٹی تھری تو سکس انڈرڈ ففٹی سکس ہیجری یعنی تقریباً ڈیڑھ سو پونے دو سو سال تک یہ رہی ہے تو انہوں نے حرکت کیا کی یہ ایک انہوں نے مذہبی کر کے تو ایک بہت ایران کے ایک بہت خوبصورت ایریے میں ایک پہاڑوں کے اوپر ایک طرح کی جنت بنا دیتی اب جو جو بھی ان کے مرید ہوتے تو ان کو وہ لے کے آتے اب جناب وہ پوری جنت کا ایک پریکٹیکل ایکشپیرینس کرواتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت ایریہ ایک سر سبسا اور ایسا ایریہ اور پھر ان کو خوب شراب بھی پلانا اور وہ بھی معاملہ کرنا اور کچھ نہیں تو چلو جی تمہیں بھوریں بھی مل گئی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ان کی مرید اور تنہیں وہی ان کا معاملہ بھی کر لیتی تھی اور وہ اگلا جناب اپنی جنت کے لئے تیار ہو جاتا ہاں بھی اگر تم نے اس جنت میں ہمیشہ پر نکال لینا اب اگلا بڑا ڈپریشن میں آتا ہے ہم جنت سے نکال لیں ہاں بھی تم نے اس جنت میں دوبارہ آنا ہے تو جاؤ اور یہ خودکش حملہ کرو خودکش حملہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بامنی ہی تھے تو وہ ایک بڑا سا ایک چھوڑا جو ہے وہ لے کے یا تلوار لے کے آنا اور لے کے ایک ٹارگٹ کیا کہ اس فلا بادشاہ کو یا اس جنرل کو اس طرح سے مارو مارو اور پھر وہی تم اپنے پیٹ میں مارو تو تم جنت میں پہنچ جاؤ تو لڑکے ایسی عرکت کرتے تھے امیجن کریں کہ یہ ریزلٹ ہے تو سیم وہی ریزلٹ آج کل اب چونکہ ٹکنالوجی آگئی ہے تو انجیکشن کے ذریعے یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ ہیں معاملات تو یہ انسان ہیں جو جادو ٹونہ اس طرح کرتے ہیں اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بس جی وہ وسوسہ ہی کرتے ہیں انہیں صرف میسیج پہنچا دیتے اور پھر اکتر بیٹھ جاتے ہیں بس اتنے ہی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جان چھوڑانے کا طریقہ یہی ہے اور اس پہ جب جادو ٹونہ نا بھی ہو تو تب بھی کیا کریں اور یہ آپ کو یاد ہوگی تو اس کا مطلب بھی یاد کر لیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے رہے ڈیلی کر لی اگر صبح شام کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کو سکھاتے ہوتے تھے تاکہ بچے جو ہے ان میں یہ آ جائے کہ کبھی ہی ان پہ ایسا جادو ٹونے کے اثرات آئی ہی نہ چلی سے تو جنب یہ ہے یہاں پہ یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں کا ہم نے کر لی اب مدینہ منورہ کی صورتوں میں اب باقی صرف صورت الانفعال اور صورت توبہ رہ گئے یہ وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہو جائے گی اور پھر مدینہ منورہ کی ساری صورتیں مکمل ہو جائیں گی تو یہ ایک کام مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی کچھ صورتیں جو ان کی ہم سٹڈی کر لیں گے اس سے پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ کو پورے آئیڈیا سامنے آ جائیں گے پھر باقی صورتیں جتنی ہیں وہ آپ خود پڑھ لی جائے گا اور آپ کو پوری بات بڑی کلیر واضح طور پر آ جائیں گے انشاءاللہ جدا کرلہ و خیر و حسن الجزا